ہم اور بھی کیا تھا کہ ہم پانچ منٹ کھڑے ہوں گے ایک منٹ اچھلی سے پچھلی مرتبہ جب ہم نے شو کیا تھا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے مودی پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑا اس نے کہا آپ ایک گھنٹہ میری طرف سے لیڈ جائیے سنوں کی ہمیں میٹیریل ہیلپ دینا پڑے گا کھلا تو تاریخ دے دیا ہے ازاد کشمیر کو یہ کہ سن کے اندر اپنا حصہ بنا لیں گے دی جلد دو ہزار چوبیس تک ازاد کشمیر بھی مقبوضہ کشمیر خدا نہ خواستہ جس طرح یہ بھارت دعویٰ کر رہا ہے یہ بنا لیں گے جو اس وقت فوس سپیریارٹی ہے جو فوج میں فور ٹو ون ہے ائر فوس میں سکس ٹو ون ہے نیوی میں ایٹ ٹو ون ہے کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ لڑیں گیں گے ٹھیکے سے جیسے آپ رہنا چاہتے آپ نہیں رہے سکیں تو بہتر ہے موت پرائیمیسٹر صاحب جب واپس آئیں گے چائنا سے تو ایک آل پارٹیز کانسل پلائی جا رہی ہے کشمیر کے حوالے سے کیا ہوگا ہے کہ بند کمرے میں چھکاری رہوں گے نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا کہ کوئی کریں گے ہم نے کام اور بھی کیا تھا کہ ہم پانچ منٹ کھڑے ہوں گے پانچ منٹ کتے منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ کھڑے وہ تھی بڑا سا دروازہ تھا وہاں پر پرائیمیسٹر صاحب آئے اور کھڑے ہوگے بیانات وہی گھسی پیٹی نویدیں آج صبح سے چل رہی ہیں جلسے ہوئے جلوس ہوئے ایک منٹ کی خاموشی ہوئی سائرن بجایا انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنانے کی آرزو پوری کی گئی پچھلی سے پچھلی مرتبہ جب ہم نے شو کیا تھا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے مودی پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑا اس نے کہا آپ ایک گھنٹہ میری طرف سے لیڑ جائیے سانو کی آج پانچ فروری ہے ہمارے کون سے پولیٹ آپ کہہ رہے ہیں نا ریلیز نکالی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا کریں اچھی بات آپ نہیں کر رہے ہیں اس قوم کا حصہ نہیں ہے اس قوم کا حصہ نہیں ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا فنس بنت ہے چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے پی ای مل این ہے چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے پانچ فروری کے حوالے سے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جنوب نکالنے چاہیے تھے اسی لیے ہمیں کشمیر نہیں ملتا اسی لیے اسی لیے بلکل نہیں ملتا کہ سارے سو رہے ہیں سو نہیں رہے کام ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے ہم فوکس نہیں ہیں لیٹس لیٹس فوکس آسلز ان کی بات لوگوں کو ان کو آنا چاہیے آپ کشمیر کے نعرے لگاتے ہیں بلکل روڈ پہ آئیں کشمیر ڈے کس تھی ہے پی جے کون نکالے گا لوگ خود با خود نکالے یا پلسٹینینز کو نکالتا ہے یہ لیڈر صرف حکمرانی کے لیے رہ گئے ہیں یہ صرف حکمرانی کے لیے رہ گئے ہیں یہ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں جو پی جے کہہ رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ہماری پولیٹیکل الیٹ جو ہے وہ اپنے اقتدار اور اپنی چوری اور لوگ ڈاکے جو ان کو چپانے میں سارا سال گزار دیتی ہے اور پانچ فروری کو اچانک انہیں کشمیر یاد آجاتا ہے پرپز میرا خیال سے ابجیکٹیو ڈیونین ملکل ٹھیک کا کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے کشمیر کے اوپر تو حل کیسے ہوگا جب تک ہم اپنے سیلف انٹریسٹ سے اٹھ کے کشمیر کی بات نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا کوئی بیٹ نہیں ہونے جا رہا ہے ہم سب سو رہے تھے انڈیا نے 37035 وے لگائے ہماری آنکھ کھل گئے ہمیں انٹیسپیٹ نہیں کر سکے یہ ہم نے اس معاملے میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کو بھی قبول نہیں کیا اور ہم نے کہا کیا جنگ لڑے جنگ لڑے ہمیں مٹیریل ہیلپ دینا پڑے گا کھلا کہ اگر یہ کشمیر کو ایسا لے کے بیٹھ جائیں تو پھر وہ آ کے آزاد کشمیر کو لے کے بیٹھ جائیں پھر ہم کیا کہیں گے بات کرو کچھ نہیں کر سکتے ہمارا ٹریڈ ختم ہو جائے گا یہ جو 150 نیوکلئر ویپنز آپ نے بنائے ہوئے ہیں یہ کس لیے بنائے ہیں آپ دیدہ دلیری دیکھیں بھارت کی اور بھارتی سرکردہ شخصیات کی کہ وہ ایک آزاد خطے کو مقبوضہ کرنے کے بعد وہ ایک اور آزاد خطے کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سبرہ منیم جیش ہنکر منسٹر آف ایکسٹرنل افیرز بھارت کے انہوں نے آزاد کشمیر کے بارے میں کیا کہیں گے کپل پٹیل یہ یونین منسٹر ہے انہوں نے تو تاریخ دے دیا ہے آزاد کشمیر کو یہ کس سن کے اندر اپنا حصہ بنا لیں گے دی جل دو ہزار چوبیس تک آزاد کشمیر بھی مقبوضہ کشمیر خدا نہ خاصتہ جس طرح یہ بھارت دعویٰ کر رہا ہے یہ بنا لیں گے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی نرندر موڈی کے ہاتھوں ہوگا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اطلاع آیا کہ انڈیر اپنے فوسز کو میس کر رہا ہے ہمارے بورڈرز پہ اور ہمارا صرف ایک اور ایک چانس ہے کہ سٹریٹیجک نیوکلئر ویپنز استعمال کر کے ان کو ختم کریں نہیں تو ان کا جو اس وقت فوس سپیریارٹی ہے جو فوج میں فور ٹو ون ہے ائر فوس میں سکس ٹو ون ہے نیوی میں ایٹ ٹو ون ہے کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ لڑیں گے اور وہ ہتھیار جو آپ نے بنایا ہے نہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے مگر آپ کا سپیرٹ آپ کا آپ کا اگزسٹنس کہ آپ تیار ہیں ان سم ایونچوالٹی کہ اگر وہ آپ اس طریقے سے جیسے آپ رہنا چاہتے ہیں آپ نہیں رہے سکیں تو بہتر ہے موت میڈم سید علی گلانی کے خط کا جواب دینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی وہ بڑا اسے خط کے انتظار میں اس کے جواب کے انتظار میں اگلے جہان صدار گیا اس پر میں پروگرام کر چکا ہوں بہتر ہوگا آپ اس کی تردید نہ فرمائیں اس کے بعد کشمیر پر ایک عدد کانسرٹ ظاہر ہے کہ جب سوشل میڈیا کے ذریعے اچانک آپ برصر اقتدار آ جائیں تو اس کے بعد آپ کانسرٹ فیشن شوز کیٹ واک کرا کر کے ہی کشمیر آزاد کرائیں گے میڈم کشمیر پر اس طرح کی حرکتیں کرنے سے کیا آپ کو ہمیں آ جائیں گے اس طرح سے آپ نے پاکستان والوں کی آنکھ میں سرما لگانے کے بہانے ان کی بینائی چھینی ہے نور العارفین دیکھیں ہم پچھلے کئی دہائیوں سے ہم اپنے کشمیری بہین بھائیوں کے ساتھ بلکل ہم کھڑے ہیں اور آج جس طرح گورنر صاحب نے جو بات کی تھی آپ نے ان کی بات ذرا سمجھنی چاہیے کہ کئی دہائیوں سے انڈیا جو ہے وہ کسی یوئن ایبزورور کو وہاں پہ گھسنا نہیں دیتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ اندر کیا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ کھل کے جو مودی کا جو گھنونہ چہرہ ہے یہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ یورپن یونین میں اس کے خلاف ریزولوشن آئی ہے یومن رائٹس جو وائلیشن ہو رہی ہے کشمیر میں اس میں یوکے پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے ریزولوشن دی ہے پھر آپ دیکھیں کہ یونائیٹیڈ نیشنز کی اپنی جو یومن رائٹس کمیٹی ہے میڈم یہ سارے رہی ہیں یہ یقیناً اہم ڈیولپنٹس ہیں لیکن انفورچنٹلی مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس میں پاکستانی کپتان پاکستانی حکومت پاکستانی دفتر خارجہ پاکستانی وزارت خارجہ پاکستانی وزیر خارجہ کا کوئی کیا دھرا کچھ بھی نہیں ہے نئی نور الحارفین یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی دیکھیں ہماری ہر ایک تو نمبر ون پرائی منسٹر عمران خان یونائٹڈ نیشنز میں خود گئے اور کشمیر کا کیس انہوں نے وہاں پہ پوری دنیا کے سامنے کھل کے بیان کیا ٹھیک ہے آپ اس کو ڈیلائے نہیں کر سکتے نمبر دو ہماری ہر جو پاکستانی کا جو ایمبیسی ہے وہاں کشمیر ڈیسک الیدہ بنا ہوا ہے جہاں پہ ہم جو جو دیکھیں یہ برحان مانی کا کیا فنومنہ تھا سوشل میڈیا میں جو پلٹ گن سے جو انہوں نے آنکھیں پچھو تھے میڈم برحان مانی کے فنومنہ سے پہلے یہ عمران خان کے فنومنہ پر بات کر لیں ذرا آپ مجھے کہہ رہی ہیں عمران خان نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی عمران خان نے ایک عدد تقریر کی تھی پہلے سال میں اور اس کی روزی وہ تیسرے سال میں بھی کھا رہے ہیں اس کے علاوہ عمران خان کے نام اعمال میں کوئی اور سیاہی ہے جو آپ مجھے بتانا چاہیں سید علی گلانی کا خط جس کی میں بات کر رہا ہوں آپ اس کو جھٹلانے کا رسک لیں گی وہ گورنر ہاؤس وہ وزیرعالہ پنجاب ہاؤس جس میں کشمیر کانسٹ کرا کر کے کیٹ ووک کرا کر کے آپ کشمیریوں کو نظرانے عقیدت پیش کرانے چاہ رہی تھی ہیں اس کے بعد بھی آپ ان سب باتوں کی ہے لیکن ہم سید علی گلانی کے خط کا علم ہے میڈم آپ کو ہر سطح پہ ہم نے کشی میڈم سید علی گلانی کے خط کا علم ہے عمران خان کو انہوں نے کوئی خط لکھا تھا عمران خان نے ان کے خط کا جواب دینا پسند نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی